یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پودا ادھر بیچ روڈ کر کے آ رہا ہے یہ یار ان چیزوں کو نا انگلیش میں تو پتہ نہیں کوئی بیری شہری کہتے ہوں گے لیکن انگلیش اردو میں نا ان کو شہیتود کہتے ہیں پچھلے تین چار سالوں سے میرے ساتھ ایسی ہو رہے گا جب جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا میرا روزہ ہوتا ہے روزے میں کوئی دس پندرہ دن بارہ دن نہیں رہ گئے ہیں پھر آتے ہیں تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہے جب اس سے بہت کھیلتے تھے نا یہ بہت ہی عجیب چھنی سے ہو جاتا تھا میں ایک ہاتھ سے چلا رہا ہوں انتہا تیز نہ ہو بھائی دلوپ کر کے گرنے میں نے سوڑا سلو ہو جا تھوڑا سلو ہو جا یہ دیکھو روڑ میں ٹرین کی پٹھ رہی ہے دیکھو کھالی حالات چیک کرویں گے جب سے میں پیدا ہوں میں نے تو خواتینوں حضرات سامنے کتا جاتا نظر آ رہے ایک کوئٹا میں کتے بہت ہیں ایک کوئٹا میں صرف دو چیزیں جاتے ہیں ایک کتے اور ایک رکشے پاس اس سے میں تھوڑا سل دور ہو جوں اس سے پہلے بھائی ساپ کو میرے قریب آنے لگ جائے پلیز میرے قریب متاؤ چلو چلا کے شک کریں آج تم لوگ ہم گھوماتے ہیں کوئٹا شکا ہے کہ آچی جیسا ہی کوئٹا نہیں ہے بنا بندے کو ایکیپمنٹ گئی ڈر لگا رہے اپنے ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے لیکن ابھی موبائل لگے گھوم رہا بنا تو میرا دل سا میں کیمرہ اٹھاؤں لیکن کیمرہ بھی اتنا اندیماری مچھی بھی نا بندہ کیمرہ اٹھا ہے سارے لینزز بکڑے اٹھا گھوم رہے پیچھے کتا لگیا خود بھی گیر ہے ساری چیزیں بھی دوڑی ہڈیاں بھی دوڑی ہیں بیڑا غرق ہوئے تو اس چیزوں سے ہم تھوڑا گریس کرتے دوسرا یہ ابے بھائی تو کانا بھائی چلو بھائی سٹیبلیزیشن تو بالکل نہیں ہوگی اس کے اندر یہ یہاں پہ کسی میں کلہ کاری دکھائی ہوئی ہے اب ہم گلتیاں پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کریں گے کیونکہ میں خود نہیں بنا سکتا یہ تو آگے بڑھیں گے یہاں پہ دیواروں پہ کلہ کاری یہ ہمارے سکول لالوں کے اب یہ کیا بھائی لیکن پتہ مسئلہ کیا ابھی سنرائز ہو چکا ہے مجھے پتہ ہی نہیں سیگل کا سٹینڈ اوپر نہیں ہے کیا بات ہے بچہ تو ہوگی بھائی اللہ نے بچایا خیر یہ ہمارا سکول ہے ہمارا سکول کا نام تھا سین فرانسیس گرامر سکول کوئٹا بھائی یہ ہم نے رٹا لگایا ہوا تھا بس یہ ہمارا سکول پہلے تو بہت ہی تھا وہ تھوڑا نہیں بنا ہوا تھا اب بھرا تو نہیں گئیں گے کیونکہ اس ٹائم پر وہ ٹھیک لگتا تھا اب یہ تھوڑا ساف ستھرا لگ رہا ہے اسی والا دیکھ رہے ہیں مجھے سبر کرو بیرو پلیز ڈونٹ سٹاپ می سٹاپ بھی کر لے کیا فرق پڑتا ہے السلام علیکم چاچے نے جواب ہی نہیں دیا یہ دیکھو یہ اس کو پتہ نہیں کون سا چوک کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام کیا بھا یونیٹی فیڈ ڈسٹیپلین لکھا یہ یہاں پہ جو رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ یہ سرینہ ہوتل ہے جو وی آئی پیز آلی پارٹی ہوتی وہ یہاں ٹھہرتی ہے کوئی دکان نہیں کھلی ہاں پہ کھلی بھی کیوں ہوگی بڑی کوئی سینسلس بات کی میں نے میں کافی دونوں بات اتنا زیادہ بول رہا ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن کیمرا موبائل پکڑ پکڑ کے میرے ہاتھ میں درد ہونے لگ اتنی دیر سے پکڑا ہوئے میں نے اس کو مجھے ایڈٹ کرنے میں بتا نہیں مشکل ہوگی یا نہیں میں اس کو پورا پورا رکھوں گا کیا کروں گا مجھے سمجھ نہیں آرہی تم لوگ یہ سارا دیکھ رہے ہو جو اب تک دیکھ رہے ہو یہ ہے کیا یہ سارا دیکھ رہے ہو تم لوگ یار اگر تم لوگ یہ چیز اچھی لگ رہی ہے مجھے بتاؤ ہم اور ایسے کام کریں گے اس طرح میں تو فارغ ہو بھائی سائیکل چالانے اب ہاتھ چھوڑو مہین یہ دیکھو گر نہ جائے دیکھو ہم نے ہاتھ چھوڑ دی بس اللہ خیر کرے آگے تو بھائی میں کیا کہہ رہا تھا جب سنرائز ہوتا ہے تو جو فلائے ہوگا رہا ہے اس کے ٹاپ سین ہے جو وہ والی جگہ وہ بہت پیار ہے ابھی تو بہت دین تھوڑے وہ تھوڑا فوگی فوگی ہے تو اتنا خاص اچھا نہیں لگ رہا لیکن ابھی میرے حالت تھوڑی سی ٹائٹ ہونے لگ گئی ہے یہ میں نے کیا کریں گے پہلو اچھلی ڈر کیوں گئی بھائی سرما جی ہماری حالت ٹائٹ ہو رہی ہے خیر کوئی نہیں یہ فراری گئی ہے بھائی یہ رکشے والوں گناہ سبر نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے رکشے والوں سے بائک ٹو مقابلہ کرنا سیکھ لیا نا بس آپ جید گئے ہو آپ کو ڈرائیویں گ لیسنز کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہوتا ہے سرٹیفائیڈ ایک ہوتا ہے ویریفائیڈ آپ ویریفائیڈ ڈرائیور بن چکے ہو پھر یار میرا سانس پھول رہا ہے اب مزا ہے اب ہو گیا اگر جب یہاں سے تھوڑا سا S شیپ کا روڈ نکلتا ہے میرے خیال سے تو وہ کافی خوبصورت لگتا ہے یہاں سے تھوڑا سا نکل لے بھائی یار میں نے وہ فوٹو کہاں سے لی تھی اگر ایک سیکنڈ گاڑی والا چلا جائے چاچا جی یہ کیا کر رہے چاچا جائے چاچا جائے چاچا جائے یہاں سے کئی سے ہوتا تھا اور بہت خوبصورت لگتا تھا جب میں پہلے دفعہ فوٹو لی تھی یہاں سے تھا یا یہاں سے تھا ان دونوں میں سے کسی ابھی تو بھائی سا وہاں پہنچنے مجھے موڑک بھی جا بھائی اب یہ دیکھو یہ دیکھو روڑ بھی ٹرین کی پٹری دیکھو کھا لی حالات چیک کرویں گے جب سے میں پہدا ہوں میں نے تو یہی چیز دیکھی ہے یہاں پہ یہ والے جو ایڈیا ہے یہاں روڑ کی پٹری ٹرین کی پٹری کیا بات ہے تو ابھی ہم یہاں پہ اس ولوگ کو اینڈ کریں گے اگر آپ کو پسند ہے اب ہمیں بتائیے گا ہم اس طرح کی مزید تھوڑی اکٹیوٹیز کر لیا کریں گے تو بس ابھی ہم جائیں گے یاں ہم نے تھم نیل کی فوٹو بھی لی رہی ہیں وہ کیسے نو ہے یاں تو لو کرتے ہیں اس فوٹو ٹھیک ہے اب آپ سے ملاقایا تو کہ بات میں یہ بہت لمبا ہو چکا ہے اگر آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھا تو آپ کی این نوازش ٹھیک ہے ہمیں بند جائیں گے اللہ